کیسے ایک کھلاری کرکٹ سے کومیڈی اور پھر سیاست میں آ جاتا ہے اور ایک کھلاری جو اپنے ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے جانے کے دس ایسے ہی کرکٹ سے سیاست میں آنے والے کھلاریوں کے بارے میں اسلام علیکم دوستو دس ناؤں میں خوش آمدید دوستو کرکٹ اور سیاست مختلف چیزیں ہیں کرکٹ میں تو بلے اور گیند کا کھیل ہوتا ہے لیکن سیاست میں عوام اور ووٹوں کا کھیل ہوتا ہے کرکٹ میں تو ایک گراؤن میں پرفارم کرنا ہوتا ہے لیکن سیاست میں پوری کوم کے لیے پرفارم کرنا پڑ سکتا ہے لیکن کچھ کھلاری وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی کھیل کے بعد اپنی کوم کی قسمت تبدیل کرنے کا سوچ لیتے ہیں اور سیاست کا آغاز کر دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی ہم تذکرہ کرنے والے کرکٹ کے دس ان کھلاریوں کا جو کہ کھیل کے بعد سیاست میں بھی آ جاتے ہیں لہٰذا ہمارے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل دس ناؤ کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو ایک وقت تھا جب پاکستان اور بارت ایک ہی زمید تھی 1947 تک پاکستان نام کا ملک نہیں تھا لیکن اقبال کے خواب اور جناح کی کوششوں نے مسلمانوں کی ایک ریاست کی قیام کا عمل لانے میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا تھا جسے پاکستان کہا جاتا ہے پاکستان کرکٹ میں کھیلنے والے ایک خلاڑی عبدالعفیز کردار بھی تھے یہ وہ خلاڑی ہیں جو پہلے بارت کی ٹیم کے لیے کھیلتے تھے لیکن جب پاکستان کا وجود ہوا تو انہوں نے پاکستان کی بننے والے ٹیم کو بھی جوئن کر لیا اور پاکستان اور بارت دونوں کے لیے کھیلنے والے خلاڑی بن گئے 1958 میں انہوں نے کرکٹ کو حیر آباد کہہ دی اور سیاست میں قدم رکھ لیا تب بھٹو کا پاور شو پاکستان کی سیاست میں کافی مقبول ہوا کرتا تھا اور عبدالعفیز بھی ظنفکار علی بھٹو کے سیاسی ممبر بن گئے یہ پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی بنتے ہیں اور ان کو فورڈ منسٹر بھی بھٹو کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے جبکہ زیاہ الحق کا مارشل اللہ سب سیاسی طاقتوں کو ختم کر دیتا ہے اور حمد میر کے باب کے صافتی کلم کو روکنے کے لیے ان کو مردہ کرنا پڑتا ہے اور زیاہ کی مارشل اللہ کی سخت مخارفت کرنے والے حسان علائی زہیر کو بھی 23 مارچ 1987 میں ایک بام بلاسٹ کے ذریعے لاہور میں شہید کر دیا جاتا ہے جس کے بعد علامہ حسان شہید کا سرکاری عزاز کے ساتھ مسجد نبوی سعودی عرب میں نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے اور جنت البکی میں ان کی تدفین کر دی جاتی ہے ایسی سخت سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عبدالعفیز کردار بھی سیاسر سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور 1996 میں ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے دوستو سری لنکا کے پاس ورلڈ کلاس بیٹنگ اور باولنگ کے چرچے تھے ان کے بیٹرز میں ایک کمال نام جائے سوریہ کا تھا جو کہ اپنے ٹیم کا مرکزی کردار تھے جنب یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ اپنے ٹیم کو باولر کی روپ میں جوئن کرتے ہیں لیکن ان کی ایبیلیٹیز ان کو جلد ہی بیٹر کا روپ بھی دے دیتی ہیں یہ کئی شارٹس کے فاؤنڈر بنے جاتے ہیں یہ 1991 میں سری لنکا ٹیم کا حصہ بنتے ہیں اور اپنے ٹیم کی 586 میچوں میں نمائدگی کرتے ہیں اس کے بعد 2011 میں وہ کرکٹ کو خیر بات کہہ دیتے ہیں لیکن یہ وہ کھلاڑی ہے جو کہ کرکٹ اور سیاست دونوں ایک ساتھ کرتے رہے ہیں یہ اپنے ملک کی قومی ساملے کے میمبر بھی بنتے ہیں اور اس کے ساتھ کرکٹ کے بیدانوں میں بھی نظر آتے ہیں یہ سیاست میں سری لنکا کی ایو پی ایف ای پارٹی کو جوئن کر لیتے ہیں جس کا پورا ناو یونائٹیڈ پپلز فریڈم آلائز ہے یہ سری لنکا پارٹی راجہ پاک ساکی ہے جس کو حال ہی میں سری لنکا کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد زبردستی کرسی چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا جناب جائے سوری اپنا پہلا الیکشن 2010 میں لڑتے ہیں اس وقت یہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے جس کے بس یہ کافی مقبول بھی تھے لہٰذا وہ 74 ہزار سے زائد عوامی ووٹ لے کر اور کومی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور 2015 تک ممبر رہتے ہیں سرزمین پاکستان جسے فاسٹ بولنرز کا گھرک آ جاتا ہے اس نے پی ایسل سے جو ٹیلنٹ حاصل کی ان میں سے بھی اکثریت فاسٹ بولنرز کی ہی ہے انہیں میں سے فاسٹ بولنر پاکستان کے پاس وہاب ریاض تھے ان کا فاسٹ بولنگ سپیل ان کو پی ایسل کا سب سے زیادہ وکٹ ٹیکر بولنر بنا دیتا ہے انہوں نے پاکستان کے لئے کئی یادگار ایننگز کھیلنی ہے جیسے کہ ورلڈ کپ 2011 میں بارت کی خلاف پانچ وکٹر اور پیرز اسٹریلیا کی خلاف 2015 کا سپیل بھی ناقابل فراموش ہے یہ بھی اپنے دور میں مقبول ترین کاریوں میں سے ایک تھے پھر وقت آتا ہے اور وہاب ریاض ٹیم میں کم نظر آتے ہیں آخر ان کو کھلنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا ادھر پاکستان کے حکومت ترازات بڑھتی ہے اور پاکستانی سیاسی لیٹر مولانا فضل الرحمن اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف بڑی رینی نکالتے ہیں اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی بنیاد رکھ کر سربراہی بھی حاصل کرنیتے ہیں اور عمران خان کی حکومت گرانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد پنجاب اسمبلے بھی ٹوٹتی اور جڑتی ہوئی نظر آتی ہے آخر پنجاب میں نگران وزیراعلا کی تقرری بھی ہو جاتی ہے اب نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی وحاب ریاض کو سپورٹس منسٹر آف پنجاب اکرر کر دیتے ہیں یوں اب وحاب ریاض بھی اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر چکے ہیں دوستو بھارت کے پاس ایک کبال بننے باز عزار الدین بھی موجود تھے لیکن ان پر فکسنگ کا الزام لگتا ہے اور کپتان عزار الدین ان کو نائف ٹرین کے لیے بین کر دیا جاتا ہے کئی سال مقدمہ چلنے کے بعد عزار الدین کو بحال کر دیا جاتا ہے لیکن ان کا کرکٹ کیریئر تباہ ہو جاتا ہے لہذا وہ بھارت کی سیاست میں آ کر عوامی خدمت کا ملسوپہ بنا لیتے ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کرتے ہیں اور اسی پارٹی کا وہ اسمبلی کے کنٹسٹر بھی ہیں پاکستان سے 1971 میں جدا ہونے والا ملک بنگلہ دیش بھی ہے یہ وہ ملک ہے جو کہ کبھی پاکستان ہی کہلاتا تھا لیکن بٹو اور شیخ مجیم کی سیاسی اختلاف اور جنرل ریسا خان کے آیاشے اس ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا سبب بن جاتی ہے اور پاکستان سے اس کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا جاتا ہے خیر بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا بھی قیام اول میں لائے جاتا ہے اس ٹیم کو ایک خلالی مشرفی مرتضہ جوائن کرتے ہیں یہ 2001 سے 2020 تک بنگلہ دیش کی ٹیم میں باولر کے تور پر حصہ رہتے ہیں اور کپتانی کے فرائز بھی سارنجام دے چکے ہیں یہ اپنی کیریئر میں 390 وکٹے حاصل کرتے ہیں لیکن وہ اپنی قوم کی حالت تبدیل کرنے کا بھی سوچ لیتے ہیں اور سیاست میں خدم رکھ لیتے ہیں یہ 2018 میں بگلہ دیش کی عوامی لیگ پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں یہ پارٹی شیخ مجیب کی پارٹی ہے اسی پارٹی کی طرف سے یہ الیکشن لڑتے ہیں اور ممبر قومی سبلی بھی منتخب ہو جاتے ہیں آج یہ مختلف لیگز میں بھی کھیر رہے ہیں اور سیاست میں بھی اپنا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں بارت کی سرزمین پر کئی قومیں آباد ہیں ان کے رنگ نسل اور مذہب بھی مختلف ہیں اسی طرح اس کی عبادی اور رخبہ بھی بہت زیادہ ہے جس کے پاس اس ملک کی کئی سیاسی جماعتیں ہیں لیکن ان میں سے اس کی دو مقبول سیاسی جماعتیں ہیں جن میں سے آج کل بارت کی ہندو مذہبی جماعت بارتی اور جنتہ پارٹی پہلے نمبر پر ہے جبکہ کانگرس دوسری پوزیشن پر موجود ہے بارت کی مقبول ترین مذہبی جماعت بی جے پی کے ایک سیاسی رہنوہ گوتم گمبیر بھی ہے یہ کلمبہ عرصہ بارت کی نیشنل ٹیم کا حصہ رہے ہیں لیکن ان کے کیریئر کے اختتام کی بڑی وجہ شیخر دون کو بھی مانا جاتا ہے یہ دو دار سولہ کے بعد کوئی بارت کے ایمیج تو نہیں کیل پاہے نیکن سیاسی بیانات دیتے سکرینوں پر نظر ضرور آتے ہیں یہ دو دار انیس میں سیاست میں آتے اور دنی سے الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں یہ چھے لگ پچانویں ہزار سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے ممبر قومی سمبلے بندہ ہی بہت جاتے ہیں نمبر فور آمر سوئل پاکستان کرکن میں اپنے بلنے بازی سے آمر سوئل بھی اپنا کردار ادا کرتے دکھائی دیتے تھے یہ پاکستان کے لیے سات ہزار سے زائے سکور کرتے ہیں اور دو دار میں کرکن کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے گیارہ سال بعد سیاست میں قدم رکھنے کا اعلان کر دیتے ہیں یہ دو دار گیارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ میاں نواز شریف کی سیاسی پہٹی ہے اسی جوین کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی باغ دور کو وہ ایک تجربہ کار لیٹر کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اور آمر سوئل کے مطابق تجربے والی قیادر صرف نواز شریف کے پاس ہے نمبر ثری آرجنا رانہ تونگا دوستو سری لنکا کے ایک مہان بننے باز اور کپتان رانہ تونگا بھی تھے یہ اپنے وزنی جسم کے ساتھ بننے باز ہی کرتے تھے یہ سری لنکا کے کامیاب کپتانوں میں سے ایک ہے رانہ تونگا کی قیادت میں یہ سری لنکا 1996 کی ورڈ کپ کا فاتح کذافی سٹیڈیم لاور میں بنا تھا جلاب یہ سری لنکا کرکٹ اور سیاست دونوں میں مقبول رہے ہیں یہ دوزار پہ سری لنکا ٹیم کو چھوڑتے ہیں تو ان کا سیاسی رجحان بڑھنے لگتا ہے جلاب کپو بیش یہ 20 سال ممبر آف پارلیمنٹ رہتے ہیں یہ دوزار ایک سے دوزار بیس تک ممبر آف پارلیمنٹ رہتے ہیں یہ دوزار پندرہ سے دوزار سترہ تک ایوییشن انڈسٹری کے منسٹر بھی رہ چکی ہیں اور ویلکم دوزار تیس کے پاس سری لنکا ٹیم پر کامیڈی سب میں ہمیں نظر آ چکے ہیں یہ کسی وقت میں بی جے پی کے اتحادی تھے لیکن آج کا انڈیا نیشنل کانگریس کے ممبر ہیں نیو جو سن سدھو پاکستان میں تب زیادہ مقبول ہوئے جب کرتار پور کی افتتاح پر انہوں نے پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کی تریفے کی تھی کیا انہوں نے دوزار چار سے آب تک کئی سیاسی عودوں پر کام کیا ہے یہ اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز تو بارتی جنتہ پارٹی سے کرتے ہیں لیکن آج اسے خیر بات کہہ کر کانگریس کا حصہ ہے نمبر ون عمران خان دوستہ ایک شخص جو کہ پاکستان کرکٹ میں اپنا نام رکھتا تھا اس کے زیادہ لگ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات تھے جناب عمران خان کرکٹ بھی شاید اتنی مقبول بھی نہ تھے جتنی شورت آج یہ پاکستان میں حاصل کر چکے ہیں یہ 1992 میں پاکستان کو ویلڈ کپ جتوا کر ریٹار ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں جناب یہ وہ واحد کلاری ہیں جنہوں نے کسی پارٹی کو نہیں جوئن کیا بلکہ اپنی سیاسی جماعت بنانی اس کا نام پاکستان تحریک کی انصاف رکھا گیا 1996 میں عمران خان کا سیاسی قدم باری سال بعد حقیقت میں بدل جاتا ہے 2012 میں کچھ فوجی جرنیل عمران خان کی حمایت میں نکل آتے ہیں بس جراب پھر عمران خان کی خون کو گرمانے والے تقریریں عوام میں مقبول ہو جاتی ہے اور 2013 کے دھابت میں پی ٹی آئی کافی مقبول پارٹی رہتی ہے آخر 2018 میں عمران خان وزیر عظب پاکستان میں بن جاتے ہیں ان کا غاز تو اچھا رہتا ہے لیکن کچھ فیصل عوامی نظروں میں ناپسند کیے جاتے ہیں جس کے پاس فضل الرحمن کے سربرائے میں عمران خان کی حکومت گرائی جاتی ہے تو عمران خان پھر سے کافی پرجوش تقریریں کرتے ہیں جس کے پاس عوام کی دل میں ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں جبکہ مران خان کا دور بھی پاکستانی سیاست دانوں کے لیے کوئی سازگار نہیں رہا تھا بلکہ لیڈران بھی کافی مشکل میں دکھائی دیتے تھے اور کچھ تو ملک چھوڑ کر چلی گئے تھے لیکن آج عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور حالی الیکشن 2024 میں بھی بڑا ووٹ بینک حاصل کرنے میں کامیب ہوئے ہیں دوستو یہ ہے دس وہ کلاری جو اپنے ملک کی سیاست کا حصہ بن جاتے ہیں آپ کو ارمی سے کون سی کلاری کی سیاست سب سے زیادہ پسا دیا اور کسے سیاستی کیریئر کا نئی پتاتا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کریکن میں امپائرز کے دس گلدت فیصلوں کے بارے میں تو اوپر کلک کریں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کریکن میں دس جلد بار سیلیبریشن کے بارے میں تو نیچے کلک کریں ملتے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ